دو باتوں کا آپ کے سامنے ایک ادھارم دیتے ہیں لوگ اور اکثر آپ نے سنا بھی ہوگا اہم کا اور وہم کا کوئی لاج نہیں کہتے ہیں جی اہم کا اور وہم کا دنیا میں کوئی لاج نہیں لکمانگ جو حکیم ہے اس کے پاس بھی نہیں ہے اہم کا مطلب ہے میں آئی یا پالی میں کہہیں تو اہنگ اور وہم کا مطلب ہے ڈاؤٹ یا بھرم اور پالی میں کہہیں تو بھم کہتے ہیں لکمان جو حکیم ہے بتاتے ہیں جو عربی کا کوئی رہا ہے اس کے پاس بھی ان کے علاج نہیں ہے مگر جو بھہسجے گروہ ہے جس کو بدھ بولتے ہیں اس کے پاس ان دونوں کا علاج ہے اور بہت اچھا علاج انہوں نے اہم کا اور وہم کا کیا ہے اور دنیا میں سب سے بہتہ علاج اہم کا اور بہم کا انہوں نے کیا ہے سب سے پہلے یہ جو اہم والے ہیں یا میں والے ہیں وہ سمجھ لیں کہ یہ اہم اور میں کیسا ہوتا اور کیسا نہیں ہوتا ہے اچھے اچھے جو لوگ ہیں ان کو بھی یہ نہیں پتا چل پاتا کہ وہ اس بیماری سے جگڑے ہوئے ہیں اس کے بڑے چھوٹے چھوٹے سمٹمز ہیں کہ جب وہ سوچتے سمیں یا بات کرتے سمیں یا کام کرتے سمیں ہر سمیں اگر وہ میں میرا مجھ کو میرے لیے میرے پاس میرا تھا میرا ہے میرا ہوگا استعمال کرتے ہیں تو اس کا مطلب وہ اس بیماری سے جگڑے ہوئے ہیں یہاں ڈلی میں پارک میں ایک ویکتی بہت بڑا افسر ریٹائر ہوا آئیس افسر اور جب وہ افسری سے ریٹائر ہوا تو پارک میں وہ ٹہلتا تھا تو وہ اکڑ کے رہتا تھا اور وہ اکثر یہ کہتا رہتا تھا میں افسر تھا تو میں نے یہ کیا میرے توتی بولتی تھی میرا ایسا تھا رتوہ میرا ویسا تھا میرا ایسا تھا اور جو وہاں اس سے تھوڑے بوڑے لوگ تھے ان کو وہ سناتا تھا وہ جو بوڑے لوگ تھے وہ چپ چاپ سنتے رہتے تھے وہ لگاتا 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 ان کو سناتا رہتا تھا وہ سنتے رہتے تھے ہستے رہتے تھے پھر ایک دن انہوں نے پوچھا کہ بھئی میں اتنا بڑا افسر ہوں یہ ہوں اور تم جب میں بات کرتا ہوں تو تم ہستے ہو تو انہوں نے کہا کہ ارے تو جہاں کا افسر ہے ہم اس سے بھی بڑے افسر رہے ہیں یہ فلانی کمدی کا سیو رہا ہے یہ فلانا سیکرٹی رہا ہے اور جو ابھی تین دن پہلے مر گیا وہ پرنسپل سیکرٹی رہا ہے یہ سارے لوگ تو اس سے بڑے بڑے ہیں کوئی ریٹائر جائج ہے کوئی انڈیشنسٹ ہے تو ہم تو اس لیے ہستے ہیں کہ تو ابھی اس میں سے اس افسر اسے باہر نہیں آیا اب تو فیوج بلب ہے اب تو وہاں سے ہٹ گیا ہے اس پد کو لے کے ساتھ مت جی اب اس پد کو لے کے ساتھ جئے گا تو مر جائے گا تو اس نے کہا جی میں جیون بھر اس پد کو ساتھ لے کے چلا ہوں اگر میں اسے چھوڑ دوں گا تو مر جاؤں گا یعنی میں اتنا برا ہوتا ہے کہ آدمی اسے موت کا کرن بن جائے تب بھی نہیں چھوڑتا جیسے سراب کو نہیں چھوڑتا سراب کو پتا ہے کہ پیئے گی تو مار دے گی مگر پھر بھی اس کو لے کے چلتا ہے تو میں والا آدمی کیا چاہتا ہے میری چلے میری پرسدی ہو میرا نام ہو میرا رتبہ ہو سب لوگ میرے آگے پیچھے گھومیں مجھے بلائیں میری بات کریں ہر جگہ میری چلے اور یہاں جو بدھ نے علاج کیا اور جو بدھ نے بتایا انہوں نے ایسے لوگوں کو کچھے سمسان میں بھیجا جو میں والے لوگ تھے اور وہاں جو راجہ جو وہاں درواری جو وہاں بڑے بڑے بزنسمن جن کی لحاظیں وہاں پڑی رہتی تھیں تو وہ کہتے تھے کہ جا کے تین دن وہاں تب کرو سادھنا کرو اور دیکھو تو تب اور سادھنا کرتے تھے تو پاتے تھے کہ ارے یہ بہت بڑا سیٹ تھا بہت بڑا راجہ تھا اب یہ ایسے پڑا ہوا ہے اس کی لحاظ رڑنے لگی پھر یہ مٹی بن گئی پھر یہ پانی ہو گیا پھر کھالی ہڈی رہ گئی پھر ہڈیاں بھی گلنے لگیں تو وہ دیرے 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 بتاتے تھے پھر دیکھتے تھے کہ اب اس کی میں کتنی ہے کتنی نہیں ہے یہ ان کا علاج کرنے کا طریقہ تھا کیونکہ اکثر جو لوگ مٹی کو رونتے ہیں ان کو یہ نہیں پتا کہ ایک دن مٹی ان کو رون دے گی یہ بات وہ نہیں جانتے اگر اتنی بات سمجھ جاتے تو یہاں سمجھ سنگ میں بہت تیجی سے کام چل جاتا کیونکہ ویدہ پیپل میں آئی نہیں ہیں یہاں آئی والے لوگ رک نہیں پاتے اور جو آئی آئی کرتے رہتے ہیں وہ یہاں کام کرنی پائیں گے اور نہ یہاں کام کو بڑا پائیں گے وہ اپنا بھی سمجھ خراب کریں گے اور سمجھ سنگ کا بھی خراب کریں گے اور وہم کیا ہے وہم یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو لگتا ہے کہ جو ہم کام کر رہے ہیں وہ کام ہمارا سب سے حتم ہیں اور ہم ہی کرانتی کریں گے بابا صاحب کے مسن کو ہم ہی پورا کریں گے یہ پیریار صاحب کے مسن کو ہم ہی آ کے لے جائیں گے ہم ہی انویائی ہیں بدھ کے اور ہم ہی انویائی ہیں جوتیبہ فولے کے اور ہم ہی انویائی ہیں بابا صاحب مبیٹ کر کے یہ ساری کرانتی کا بوجھ ہمارے اوپر ہے اور ہم ہی کریں گے جو اس وہم میں رہ جاتا ہے وہ خود بھی مرتا ہے اور ہمیں بھی مارتا ہے اس وہم کی وجہ سے ہمارا بہت نقصان ہو رہا ہے اس ڈاؤٹ کی ویسے بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے رنگ و رنگے ڈپٹے ڈال لکھیں گلے میں بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے رنگ و رنگی ٹوپیاں پہنے رکھی ہیں بہت سارے لوگ ہیں جو رنگ و رنگے پٹے پہنے رکھے ہیں بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے چھوٹے چھوٹے دفتر کھول لکھے ہیں بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے چھوٹے چھوٹے گھٹ بنا رکھے ہیں جن کو وہ سنگڈھن کہتے ہیں ان کی سنکھیا 29 لاکھ ہے اور یہ کمال کی بات ہے کہ ان میں اتنے وہم ہیں اتنے ڈاؤٹ میں اتنے بھرم میں ہیں وہ ان کو لگتا ہے کہ ان کی ایڈیولوجی ہی باوہ صاحب امیڈگر کی ایڈیولوجی ہے ان کو لگتا ہے کہ جو انہوں نے پڑا ہے اور جو وہ کر رہے ہیں وہی باوہ صاحب امیڈگر کا اور جو تیبہ پھولے کا پیریار صاحب کا اور بدھ کا آئیڈیولوجی ہے مہا پرسو کا اور سب نے فوٹو بھی لگا رکھیں بھائی جب 29 لاکھ سنگٹر ہیں جس میں 4 لاکھ ایکٹیو ہیں اور سب کی آئیڈیولوجی اگر وہی ہے تو پھر انتر کہاں ہیں یہ کیسا وہم ہے یہ کیسا برہم ہے یہ کیا گربڑ ہو رہی ہے باوہ صاحب نے کیا 29 لاکھ کتابیں لکھی ہیں کیا 29 لاکھ سیٹ لکھے ہوئے ہیں باوہ صاحب نے کیا 4 لاکھ الگ سے وولیم لکھے ہوئے ہیں ہر ایک ویکتی کے لیے کیا ہر ایک ویکتی کو الگ-لگ آئیڈیولوجی بتا کے گئے ہیں یا جو بدھ کی آئیڈیولوجی ہے وہ الگ-لگ بھٹوں کو الگ بتائی ہے کیا جو انہوں نے الگ-لگ مٹھ بتا رکھے ہیں تو ان کا دوست نہیں ہے وہ تو وہم میں ہیں وہ تو اس مگالتے میں ہیں کہ ہم ہی جانتے ہیں اور ہم ہی کریں گے مگر بھائی ہم کو تو آنکھ کھولنی چاہیے ہم تو سادھران لوگ ہیں ہم کو تو یہ سمجھ میں آنا چاہیے کہ اگر باوہ صاحب کی بات ایک ہے تو باوہ صاحب کی ماننے والے جو سنگھٹھانوں کی نیتہ ہیں وہ ایک کیوں نہیں ہے گڑھوڑ کہاں ہو رہی ہے جب پبلیک ایک ہے ہمارے جیسے سادھران لوگ ایک ہیں چندہ دینے والے ایک ہیں ان کا دندہ چلانے والے ایک ہیں ان کے جھنڈے اٹھانے والے ایک ہیں پھر یہ الگ الگ کیوں ہیں یہ کونسی کتابیں پڑھ کے آگے یہ کونسی آڈیلوجی سمجھ کے آگے یہ کونسا ڈاکٹرہ میٹکر کو مانتے ہیں یہ کونسا بدھ کو لے آئے یہ کونسا پیریئر کو لے آئے یہ کونسا جوتی بافلو کو لے آئے یہ کونسی ثابتری بھائی کو لے کے گھوم رہے ہیں اس کا تھوڑا ہمیں جانکائی تو ہو مگر ہم ایسے نکھٹو اور ہم ایسے نالائک ہیں کبھی پوچھتے نہیں ان سے ارے جب تمہارا سب کا مہاپروش ایک ہے بھائی یہ سمجھ میں آتا ہے کہ کوئی آدمی ڈاکٹرہ میٹکر کی فوٹو لگائے اور دوسرا آدمی کسی ایسی چیز کی فوٹو لگائے جو ڈاکٹرہ میٹکر کی وچاردھارہ میں گروہ دیئے تو تو سمجھ میں آتا ہے کہ ان کا الگ الگ معاملہ ہے مگر جب سبج کے فوٹو ایک ہے سبج کے نام ایک لے رہے ہیں پھر یہ الگ الگ ہو کیا رہا ہے یہ کونسا وہم ہے کوئی آدمی دس لاکھ روپے کھرچ کر کے اور دلی میں کاریکرم لگاتا ہے دلی کیونکہ کاریکرموں کی رازدھانی ہے یہاں راجنیتک رازدھانی ہے یہاں پالی ایمنٹ ہے تو یہاں لوگ آتے ہیں یہاں آفس بناتے ہیں تو سب اپنا اپنا دکان چلانے کے لیے لوگوں سے پیسہ لیتے ہیں اور لوگ پوچھتے نہیں ہیں ان سے کبھی کہ تم الگ 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 کام کر رہے ہو تو اس پیسے کو بگاڑ رہے ہو یا اس پیسے کا فائدہ اٹھا رہے ہو تو ہمارے سنگھروں میں ہماری لوگوں کی جو تعداد ہے اس کو کم کر رہے ہو یا اس کو زیادہ کر رہے ہو اور ان کے کاریکرتہ بھی نہیں پوچھتے لوگوں کو تو پد پہنچا دیتے ہیں اور کچھوں کو تو باقیدہ پیسہ بھی ملتا ہے کمی سنٹر ملتا ہے مگر ہم دینے والے ہیں ہم کو تو پوچھنا چاہیے ہم کو تو سوچنا چاہیے ہم کیوں چپ رہتے ہیں وہ کہتے ہیں سرکار سے پوچھو سرکار سے یہ پوچھو سرکار سے وہ پوچھو بھئیہ سرکار سے تم پوچھو تم نیتا ہو ہم تم سے پوچھیں گے تم بتاؤ تم الگ الگ کیوں ہمیں سرکار کے چکر میں مٹ ڈالو ہم کو تم گلٹ ٹریک پر مٹ ڈالو یہ کام تمہارا ہے تم نے لیا تم نیتا ہو تمہیں سرکار سے پوچھنا چاہیے ہم تم سے پوچھیں گے پہلے یہ بتاؤ تم سرکار سے پوچھنے کے لیے بولتے ہو تم الگ الگ کیوں ہوں اور جب تم سب الگ الگ ہو تو سرکار نہ پوچھے تمہاری کچھ کی سرکار میں چل نہیں سکتی تمہاری کچھ کی تو یہ اہم اور جو وہم ہیں یہ بہت بڑی بیماری ہے مگر بدھ نے اس کو دور کیا ہے بدھ نے کہا ہے سنگ میں رہنا ہے بدھ نے کبھی یہ نہیں کہا کہ سنگھٹر میں رہنا ہے بدھ نے کہا سنگھ میں رہنا ہے سنگھنگ سرننگ گچھا میں تو ہمارے چالاک لوگوں نے کہہ دیا بھککو کے سرن میں جاؤ بھککو کی سرن میں بھککو کے سنگ میں جاؤ ارے بھائی بدھ نے کب کہا بھککو سنگنگ سرننگ اچھامی بھککو جائے گا بھککو کی سرن میں اور بھککو نہیں جائے گی بھککو کے سنگ کے سنگ میں اور ہم جائیں گے اپنے لوگوں کے اپاسک اور اپاسکہ کے سنگ میں بلکل کلیر ہے تو ہم کو جبر جستی بھککو سنگ میں ڈال دے ہیں پچھلے ستر سال سے کیونکہ ہم تو کم پڑے لکھے لوگ ہیں زیادہ پڑے ہیں نہیں اور جو پڑے لکھے ہیں وہ بتاتے نہیں تو ہم کو کہہ رہے سنگنگ سرنگ اچھا می تو بھککوں کا سنگ سب سے اچھا ہوتا ہے ارے بھائی بھککوں کا سنگ بھککوں کے لیے سب سے اچھا ہوتا ہے اپاسک کیا کرے گا اس میں جا کے کیا کرنا اسے ہمارے جا کے یا جو بھککوں کا سنگ ہے عورتوں کا سنگ ہے اس میں کوئی بھککو جا کے کیا کرے گا بھککنیوں کے سنگ میں کوئی بھککو کیسے آ سکتا ہے ویسے ہی اپاسک کے سنگ میں کوئی اپاسکہ کیسے آ سکتی ہے نیم بنا ہوا ہے اپاسکہ کے سنگ میں اپاسک نہیں جا سکتا مہیلاں کا سنگ الگ ہے پرسوں کا سنگ الگ ہے بھککوں کا الگ ہے بھککنی کا الگ ہے تو صاف صاف تو کہا ہے اس وہم کا علاج جو دیا ہوا ہے کہ ہم کو اہم نہیں چلتا سنگ میں میں نہیں چلتا چلا لے کوئی کیسے چلائے گا اسی نیم کو یہاں لے کے آئے کیونکہ ہم پریسان ہو گئے پریسان اس لیے ہو گئے ہم نے بہت پیسہ دیا آج بھی ڈلی کے اندر ہر سنڈے کو کائکم لگ رہے ہیں کوئی دس لاکھ کھرچ کر رہا ہے کوئی آٹھ لاکھ کوئی پندھ لاکھ تو وہ کہتے ہیں ارے سدھی راہ سنگھ یہ پیسہ تم نے دیا کیا تو سدھی راہ سنگھ جیسا آدمی پوچھتا ہے تو یہ پیسہ تم کما کے لائے کیا یہ تمہارے باپ کا پیسہ ہے کیا ارے جس پیسے کو تم آج یہاں کھرچ کر رہے ہو وہ میرے باوہ صاحب کا پیسہ ہے باوہ صاحب سے پہلے پیسہ نہیں تھا تمہارے پاس مرے کا ماس کھاتے تھے یہ جو تمہیں نوکری سے چار پیسے ملے ہیں یہ میرے سماج کی نوکری ہے تمہارے باپ کی نوکری نہیں ہے باوہ صاحب نے جو پرکنیت دیا ہے سماج کو دیا ہے اس لیے سماج کی نوکری ہے تو باوہ صاحب نے یہ بھی کہا ہے پے بیک ٹو سوسائیٹی تو پے بیک ٹو سوسائیٹی کا ہندی میں مطلب ہوتا ہے اپنے سماج کو باپس کرنا ہے تو کیا کرنا ہے سماج کو باوہ صاحب نے صاف صاف آدیس دیا ہے کہ ریسورسز کرنے ہیں اور ٹائم دینا ہے پانچ پرسنٹ بیس مہنسہ تو ریسورسز کا مطلب کیا ہے سودیس کمار تنور جی بیٹھے ہیں لیکھک ہیں تو ان کے پاس ریسورس کیا ہے یہ لیکھک ہیں تو یہ لیکھک 5% اپنا ٹائم لیکنی میں لگائیں گے لوگوں کو سکھائیں گے لیکھک منائیں گے اور لوگوں کو تو کوئی انجینئر ہے تو وہ انجینئر کی پڑھائی کرائے گا یا جو انجینئر کر کے ٹیکنئی اس کا فائدہ دے گا تو کوئی ماشٹر ہے تو 5% اپنا ٹائم دے گا ٹیلینٹ دے گا تو اس سکھائے گا تو کوئی ڈاکٹر ہے تو ڈاکٹر اپنے پانچ پرسنٹ سمیہ مریجوں کو ہمارے جو سماج کے مریض ہیں ان کو دیکھے گا ہر ایک ڈاکٹر دیکھے گا پانچ پرسنٹ کو اس کو ریسورسز دینے اپنے جو اس کے پاس میں بدہ ہے اس کا فائدہ دینا ہے تو کوئی کسان ہے تو اپنا جو فصل ہے اس میں سے دے گا تو کوئی نوکری کرتا ہے تو نوکری میں وہ پانچ پرسنٹ ٹائم اپنے لوگوں کی سیوہ میں لگائے گا ان کو بتائے گا کہ تمہیں یہاں نوکری میں یہ فائدہ ہے یہاں یہ کام ہے سرکار کی یہ اسکیم ہے یہاں سے یہ ہو جائے گا کوئی بینک میں ہے تو بینک کے پانچ پرسنٹ ٹائم لگائے گا اپنے لوگوں کے فائدے کے لیے سماج میں آتے اس کے علاوہ وہ ریسورسز دے گا تو کھانا وانا بھی دے گا مگر یہاں لوگوں نے کیا کیا بابا صاحب کے ایک ایک سینٹنس کو توڑا مروڑا گیا ہے اور ہم تو بے فکوف لوگ ہیں کمپڑے لکھے ہیں ہم تو سمجھتے نہیں ہم تو ان کو بات کو جانتے نہیں تو ہم سے کہہ دیا payback to society تو سیدھا سیدھا کیس دے دو کیس جیسے برہمن کہتا ہے کہ سوخہ آٹا دے دو اور پیسہ دے دو وہیسی ہم سے کہہ دیا یہ بڑے برہمن آگے کیس دے دو کیس ہم کو کیس تو یہ بابا صاحب نے سماج کو دینے کے لیے کہا ہے سنگھن کو دینے کے لیے نہیں کہا ہے گروپ کو دینے کے لیے نہیں کہا ہے راجنیتک پارٹی کو دینے کے لیے نہیں کہا ہے تو تم کیا سماج ہو جو تم پیسہ لیتے ہو اور جو تم دھمکاتے ہو اور جو تم کہتے ہو کہ باوہ صاحب نے کہا ہے تم مال کھاکا کے موٹے ہوگے ایرکشن کھاکا کے موٹے ہوگے نوکوی کھاکا کے موٹے ہوگے تم نے اتنا کھا لیا باوہ صاحب کا مال اتنا کھا لیا تم کون ہو دھمکانے والے تم کو بھی تو کہا ہے باوہ صاحب نے کہ تمہیں دینا ہے سب کو دینا ہے اور دینا سماج کو ہے تم لینے والے کون ہو تم نے سماز تو بنایا نہیں تو اس سینٹینس کی وجہ سے بابا صاحب کے پی بیک ٹو سوسائیٹی کے سینٹینس کو توڑنے مرونے کی ویسے اور پیسہ لینے کی ویسے یہ بیماری آگئی کہ 39 لاکھ سنگھن بن گئے اگر پیسہ نہیں ہوتا اس میں جڑل نہیں ہوتی اور بابا صاحب یہ صاف کہہ کے جاتے کہ جب تک سماز نہ بنے پیسہ مد دینا اور سنگھن کو تو بلکل مد دینا کسی ایک انڈویل ارگنائزیسن کو تو بلکل مد دینا وہ پیسہ ان کا تو ہے نہیں وہ تو کما کے لائے نہیں وہ تو دھمکاتے پیسہ لے جاتے ہیں تو وہ پانی درے بہاتے ہیں تو ادھی ویسنوں میں 20-20-30 لاکھ 35-36-37 بھائی کتنے ادھی ویسن کرو گے بتا دو نا ہمارے تو سارے ادھیکار چلے گے جو جو ادھی ویسن کرتے چلے گے تو ادھیکار چلے گے وہ کہتے ہیں نہیں نہیں ہم جاگرتی کر رہے ہیں ہم جگا رہے سماز کو ارے بھئیہ کیسی جاگرتی کر رہے ہو جس سماز کی جاگرتی ہوتی ہے اس کے لوگوں کی نوکری بڑھتی ہے جس سماز کی جاگرتی ہوتی ہے اس کے بچوں کی سکھچا بڑھتی ہے جس سماز کی جاگرتی ہوتی ہے اس سماز کے بچے ابدیس میں جاتے ہیں جس سماز کی جاگرتی ہوتی ہے اس کی انڈسٹری لگتی ہے جس سماز کی جاگرتی ہوتی ہے اس کی یونیورسٹی اور کالیج کھلتے ہیں جس سماز کی جاگرتی ہوتی ہے اس کے سارے کے سارے کھیتی کسانی اور دکانیں کھلتی ہیں جس سماج کی جاگرتی ہوتی ہے اس کے ہاں سارے پڑھے لکھے ہوتے ہیں جس سماج کی جاگرتی ہوتی ہے اس کے ہاں کوئی بھکمری سے نہیں مرتا تم کیسی جاگرتی کر رہے ہو کہ جو بابا صاحب لے کر آئے وہ بھی چلا گیا یہ کیسی جاگرتی ہے کہ تم ہم کو جگاتے جا رہے ہو اور ادھکار جاتے جا رہے ہیں بھائی یہ کیا چکر ہے یہ کیا ہو رہا ہے کوئی پوچھنا والا نہیں ہے کوئی کہنے والا نہیں ہے اور پیسے آج بھی جادہ جا رہے ہیں پہلے جاتے تھے سو دو سو آج جا رہے ہیں دردس ہیارہ بیٹس ہیار روپے پہ کیا کرتے ہو تم پیسے کا تو پیسہ ہماری موت کا قرن بنتا جا رہا ہے بابا صاحب کے اس سینٹ کا مسیوج ہو رہا ہے کیونکہ پیسہ جب جاتا ہے تو کچھ لوگوں کو دھندہ مل جاتا ہے روزگار مل جاتا ہے تو بڑی گاڑی لیتے ہیں سماج دے رہا ہے خوب چندہ دے رہا ہے تو بڑی گاڑی میں جائیں گے تیس لاکھ والی گاڑی میں جائیں گے پیتیس لاکھ والی میں جائیں گے کیوں جائے دو لاکھ والی میں کیوں جائے ایک لاکھ والی میں سماج کا پیسہ اڑا ہو تو ہوائی جہاز میں اڑیں گے کیوں جائے ٹین میں ٹین میں کشٹ ہوتا ہے سماج دے رہا تو اڑا ہو تو بڑے ہوتل میں کھانا کھائیں گے تو پٹہ پہنیں گے لگ لگ رنکہ تو کپڑے پیننگ لگ لگ رنگ کے تو موبائل لگے مہرت رکھیں گے تو دروال لگاتے ہیں منچ اور مالا اور مائک لگاتے ہیں تو منچ اور مالا مائک پہ ایک ایک پڑھنے میں بیس بیس لاکھ روپے ہوتا ہے تو بینا منچ مالا مائک کے تو بات ہی نہیں ہوتی کیوں ہو جس کا سماج خوب دیرا ہو اور اندہ سماج ہو اور بیب کو سماج ہو اس کو ایسے لٹنا چاہیے اس کو ایسی پٹنا چاہیے اس کے ایسی ادھیکار ہونے چاہیے اس لیے رونے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ جب پوچھ ہوگے نہیں تو پتہ کیسے چلے گا تو پوچھنا شروع کرنا چاہیے بھائی کس لیے پیسہ لیتا ہے کس لیے بلاتا ہے کس لیے یہ دیفیسن کرتا ہے کس لیے سنگھر بناتا ہے کیا اوٹ پوٹ ہے کیا ہے ارے چھوٹی سی سبجی کھائیدنے جاتے ہو بینگر کھائیدنے جاتے ہو ایک دس روپے گا اسے بھی گھما گھما کے تین بار دیکھتے ہو کانا تو نہیں ہے کیڑا تو نہیں ہے بینگر نہیں ہے اور یہاں سماج کا پورا دعویداری اور سماج کا ٹھیکار بچوں کا پورا بھویسے ان کے ہاتھ میں دے رکھا ہے ایک بار نہیں پوچھا کہ ستر سال میں ہماری بچوں کا بھویسے اتنا خراب کیوں ہو گیا اتا ختم کیوں ہو گیا اور ایجنٹوں کو ایک بار بھی ان کا گلیوان نہیں پکڑا ہرے ایجنٹوں جو تم بار بار پیسے لے کے جاتے ہو ستر سال سے لے کے جا رہے ہو اور ستر سال سے ہم تمہاری میٹنگ آ رہے ہیں کہ ہمارے بچوں کا بھویسے چلا کہاں گیا جب بابا صاحب نے کہا تھا کہ اوگنائج رہنا سنگھت رہنا ہے تو تم الگ الگ کیوں گھوم رہے ہو اور پھر کیوں بابا صاحب کا فٹو لگاتے ہو اس بات کو کون کہے گا یا تو بچوں کو مروانے کی تیاری کرو بہت سارے لوگ ہیں بڑے ایموسن ہو جاتے ہیں کہتے ہیں نہیں سنگھت رہنا کو ایسا مت کہو سنگھت رہنا تو بہت کچھ کیا ہے کہ جو آج جو کرانتی آپ دیکھ رہے ہو وہ سنگھت رہوں کی ویسے بھئی آپ مجھے آج جو کرانتی ہے وہ دکھا دو کھا ہے میں نے کئی لوگوں سے پوچھا جن کو سنگھت رہا ہے بھئی تم مجھے کرانتی دکھا دو کھا ہے تم اپنے اور بہار کی چھوڑ دو تم اپنے گھر میں دکھا دو مجھے کرانتی کھا ہے تمہارے بچوں کو کیا تم سے زیادہ ملا جس جو ایک بندہ ملا مجھ سے جو کہتا تھا کہ سرکاری سنگھت رہوں کو ایسا مت کہو جی سنگھت رہوں نے بڑا کیا ہے تو میں نے کہا بھئی تُو کیا تھا کہہ رہا جی میں لائی سی میں ڈیولیمنٹ افسر تھا تو تیرے بچے کیا ہے تو ایک تو اس کا بچہ ریلوے میں جاتا ہے پرائیوٹ میں لگا ہوا ایک بچہ اس کا کئی چھوٹا موٹا کام کرتا ہے میں نے کہا ان کو کم سے کم لائی سی افسر تو تو بناتا بڑا افسر بناتا ہے ان کو تیری ترقی ہونی چاہے تیری ڈیموشن ہو گئی تیری کو ڈیموشن نہیں دکھائی دیتی جو آدمی افسر ہے اگر اس کے گھر میں اس کے بڑے افسر نہیں بنے کوئی آدمی بزنس میں نے اس کے بڑا بنای جس کی ایک دکان اس کی چار دکان نہیں بنی جس کی ایک انڈیسٹری اس کی چار انڈیسٹrising نہیں بنی تو ترقی رک گئی جو آدمی بی ہے اگر اس کے بچے ایم میں نہیں پڑے جو آدمی بی ٹیک ہے اس کے بچے اگر ایم ٹیک نہیں ہوئی تو ترقی رک گئی تو ترقی کہاں ہوئی آپ کو تو دیس سے بدیس میں جم کرنا تھا آپ تو بڑے سہر سے گاؤں میں پہنچ گئے اور کار سے اسکوٹر پہ آگے رہے اسکوٹر سے بس میں آگے رہے بس سے پیدل آنے والے ہو کہاں ترقی ہو رہی ہے کہ کونسی ترقی ہے بھائی کس کی بات کر رہے ہو الگ الگ سنگھن رہنے سے اگر جاگرتی ہوتی تو سب سے پہلے یہ سنگھنے کھٹے ہوتے ان میں خود میں جاگرتی نہیں ہے ان کو خود باوہ صاحب کی نیم کا پتہ نہیں ہے کہ باوہ صاحب نے کہتا ہے کھٹے ہو جاؤ تو ایسے لوگ جو ایموشنلی کہتے ہیں کہ نہیں نہیں ایسا نہیں ہے پتہ دکاری ہوتے نہ کہنے ہیں کہ جوڑے ہوتے ہیں یا ویروت کرنا ہوتا ہے ہر نئی بات کا ویروت ہوتا ہے اگر ویروت کے لیے تیار رہنا چاہیے اگر ویروت کے لیے آپ تیار نہیں رہو گے تو نئی بات پیدا نہیں کر سکتے دو طرح کے لوگ ملیں گے آپ کو ایک وہ ملے گا جو تالیوں کے چکر میں رہتا ہے جب وہ لوگوں کو دیکھتا ہے بیٹھے ہوئے کہ ایک سو پچپن لوگ بیٹھے ہیں تو میٹھی میٹھی بات کرے گا بڑیا بات کرے گا جو جس کو پسند ہے وہی بات کرے گا تو اس کی تالیاں بہت پڑتی ہیں اس کی واہ واہ بہت ہوتی ہیں اور دوسرا آدمی جو بتاتا ہے وہ بتاتا ہے کہ بھائی ہم مرنے والے ہیں اور یہ چیز اگر ہم نے نہیں کی تو ہم مر جائیں گے تو نئی بات کو لوگوں کو بری لگتی ہے تو اس میں گالیاں پڑتی ہیں مگر گالیاں لینی چاہیے اگر بچوں کی جان بچتی ہے گالیاں سننی چاہیے اگر ہماری جان بچتی ہے گالیاں سننی چاہیے اگر ہمارے مہاپورسوں کی بات پر چلنا ہے ہر مہاپورس نے گالی کھائی ہے یہ دھیان لکھنا کوئی بھی جو مہاپورس جن کا آپ فٹ لگا گھومتے ہو اس نے پبلک کی ہاں میں ہاں نہیں ملائی کبھی بھی اس نے ہمیں ایسا سچ بات کہی اور پیور بات کہی لوگوں کو دیر سے سمجھ میں آئی مگر فائدہ اسی سے ہوا جو دھوائی کھڑ بھی تھی اور جتنے بھی ہمارے پولٹیکل لیڈر آئے جو تالیاں بجواتے ہیں اور جو ہاں میں ہاں کرتے ہیں اور جو چلے جاتے ہیں ان کا کہیں نام اور نسان اور فوٹو میں نہیں ہوتا انہوں لوگوں کو کوئی نہیں پوستا جو میٹھی میٹھی بات کرتے ہیں یا جو پولٹیکل باتیں کرتے ہیں ہمیں سا مہاپورس وہی ملے گا جس نے بڑے جندگی میں جوتے کھائیں آپ جوتی بھائی پھولوں کو دیکھو تو برات سے لات مار کے بھگا دیا کہاں صابتی بھائی پھولوں کو دیکھو تو ان کی ساری پر گوبر پھینکتے تھے تین تاریخ کو ان کا جہنتی آ رہا ہے ان کا گوبر پھینکتے تھے ان کو پڑھانے میں کتنا کشٹ ہوا بابا صاحب کے دیکھو سارے بچے ان کے ختم ہو گئے ایک بچہ ان کا بچہ ان کے پاس پیسے نہیں ان کے ویرود میں سارا دیس آ گیا سارا دیس ان کے پیچھے لگیا کتنے کشٹ ہوا ہے مطلب مرتے مرتے بھی وہ کام کر رہے ہیں ہمارے لیے ہیں تو یہ جو کشٹ والا جیون ہے یہ جو ویرود والا جیون ہے یہ اٹھانا چاہیے اگر اچھا بھویسے چاہیے تو اگر کشٹ اٹھاؤ گے آج تو اگلے دن اچھا بھویسے ملے گا اور اگر آج میٹھی میٹھی باتوں میں چلے جاؤ گے تو پھر میٹھی میٹھی باتیں تو بعد میں آپ کو سگر ہی دیں گی اور جب وہ سگر آپ کو ہو جائے گی تو پھر آپ کی آنکھ خراب آپ کی کڈنی خراب آپ کا لیور خراب پھر آپ ختم ہو جاؤ گے بعد میں پھر آپ پستا ہوگے کہ کاس ہم نے کڑوی گولی کھائی ہوتی تو آج ہم بھی ٹھیک ہوتے ہمارے بچے بھی ٹھیک ہوتے تو سمڑ سنگ ویدہ پیپل یعنی ہم جو لوگی کھٹے ہو رہے ہیں یہاں پر تھوڑا سا الگ معاملہ ہے کیونکہ یہ سنگھٹن نہیں ہے یہ سنگھ ہے تو یہ نئے جو لوگ آئے وہ سمجھ لیں کہ سنگھٹن میں اور سنگھ میں انتر کیا ہوتا ہے دراصل سنگھ جو ہوتا ہے وہ سب لوگوں کا ایک کلیکٹیو ڈیسین ہوتا ہے یعنی کہ اس میں کوئی ویقتی مالک نہیں بن سکتا کبھی جندگی میں بھی اس میں میں نہیں آسکتا اس میں ہم ایسا وی رہے گا اس میں سب کو کام کرنے کا موقع ہوتا ہے اور اس میں کبھی پبلک سے پیسے نہیں لی جاتے اس میں آدمی جوڑے جاتے ہیں پیسے نہیں جوڑے جاتے ہیں یہ تن اور من سے چلتا ہے دھن سے نہیں چلتا دھن آپ اپنے پاس رکھو دھن کی آفشکتہ کبھی ہوتی بھی نہیں ہے لوگوں کو جوڑنے کے لیے دھن کی آفشکتہ نہیں ہے یہاں جو لوگ میٹنگ کرتے ہیں وہ اپنا کھانا اپنے آپ لے کے آتے ہیں اور اپنے قرائے سے آتے ہیں اور یہاں جتنے بھی لوگ ہیں وہ منچ اور مالا مائک پر نہیں چڑتے نہ ہی یہاں منچ اور مالا مائک اور یہاں بولنے کی جد ہوتی ہے یہاں کام کی بات کرتے ہیں یہاں جتنے بھی لوگ ہیں جو بھی آتے ہیں ان میں سمانتا اگہ دکار ہوتا ہے اور یہاں ہر وقتی کی بات سنی جاتی ہے جب اس کا ہاؤس لگتا ہے جب اس کے نیم بنتے ہیں تو کوئی نیم کسی کے من میں آ جائے اگر وہ ہاؤس سے پاس کرا سکے کوئی وقتی یہ کہے یہ کام ہونا چاہیے تو میں آ گیا نا میں نے کہا ہے تو کام ہونا چاہیے بھئی میں نے کہا ہے تو کام نہیں ہوگا آپ اپنا کام بتاؤ کہ یہاں کیا ہونا ہے سب لوگ ڈشائیڈ کریں گے تو وہ ہم میں بدلنا چاہیے ہم اگر چاہیں گے تو یہ کام ہوگا یہی نیم بابا ساوہ میٹ کرنے اٹھا کر سمیدھان میں دیئے سمیدھان کے اندر اور یہاں سمڑ سنگ کے اندر یہی نیم ہے اور یہی نیم بدھ سے پہلے سمڑ سنگ میں چلتے تھے تو اس کو بنایا کس نے بدھ سے پہلے جو ہمارے مہا پرست تھے ہمارے دادہ داری تھے انہوں نے اس کو بنایا تو اس کے فاؤنڈر بھی وہی ہیں تو کوئی وقتی اس بات کا گرور اور گمان میں نہیں کر سکتا کہ اس کو میں نے بنایا ہے کیونکہ اس کے بنانے والے کا نام نہیں ہے بس سمڑ لوگ ہیں کیسے ہم سمڑ لوگ ہیں سمڑ کا مطلب ہے ایس سی ایس تی او بی سی وہ سارے سمڑ ہیں تو سمڑ کے وپریت کون لوگ ہیں جو بہار سے آئے ہیں ان کو بمڑ بولا گیا بدھ سے پہلے اور بدھ کے سامنے بمڑ بولا گیا بمڑ سے ہمارا کوئی لیوڈر نہیں ہے وہ بہت مالدہ لوگ ہیں ان کے پاس بہت جمین جا جاتے ہیں ان کے پاس پیسہ ہے ان کے پاس پوشٹ ہے ان کے پاس نوکری ہے ان کے پاس افسری ہے ان کے پاس انڈسٹری ہے ان کے پاس پیسٹری ہے وہ دیس میں اور بدیس میں چھائے ہوئے ہیں اس لیے ان سے ہمارا کیا لے ہمیں دینا ہمیں تو سمڑ لوگوں کو وہاں تک پہنچانا ہے کہ تاکہ وہ دنیا میں چھا جائے تو کیسے پہنچائیں یہ کام کسی بھی حالت میں پولٹیکل پاور سے نہیں ہو سکتا یہ کام کسی بھی حالت میں پورے بھارت کو پربط بھارت بنا کے نہیں ہو سکتا یہ کام کسی بھی حالت میں سبھی لوگوں کو پڑھا کر نہیں ہو سکتا یہ کام کسی بھی حالت میں سب کو سرکاری نوکری دے کے نہیں ہو سکتا یہ کام کسی بھی حالت میں دل بل بنا کر یا ساماجک سنگھن بنا کر یا ساماجک قرانتی بنا کر نہیں ہو سکتا کیوں نہیں ہو سکتا کیونکہ اس کام کے چار لاکھ سنگھن پرائی کر چکے ہیں انتیس لاکھ سنگھن ہیں جو ٹوٹل ہیں اور چار لاکھ ایکٹیو ہیں ساماجک کام کرنے کے چیتنا کے لاکھوں سنگھن ہیں جو ٹوٹ ٹوٹ کے بنے ہوئے ہیں دھمکہ کام پھلانے کے بنتوں کے بھتوں کے سب کے مٹھ بنے ہوئے ہیں جو ہزاروں کے لاکھوں کے سنکھیام ہیں للکوں نے دلبل بنا رکھے ہیں کسی نے پینتر کسی نے پارٹی کسی نے سکتی کسی نے آرمی کسی نے چیف کسی نے کچھ کسی نے کچھ کچھ انہیں کچھ لیا اور سب کو یہ وہم ہیں وہ کر سکتے ہیں وہ کر سکتے ہیں کئی لوگ آئے ایم پی سیم پی بنے کام ختم ہو گیا تو یہ کام پولٹیکل پاور سے ایم پی سیم پی بن کے یا منسٹر بن کے بھی نہیں ہو سکتا تو ہوگا کیسے یہ ویسے ہوگا جیسے پہلے ہوا تھا ہر ویقتی کو ایک ساتھ ہنا پڑے گا اس کو سنگ بوزتے ہیں جب تک سارے لوگ اکھٹے نہیں ہوں گے تب تک کچھ نہیں ملے گا تو سارے لوگ اکھٹے ہو کے کیسے ملے گا کیونکہ سمویدھان یہ کہتا ہے جس کی جتنی سنکھیا بھاری اس کی اتنی حصے داری آ کے لے جاؤں تو لوگ کہتے ہیں ایسے کیسے ہو جائے گا پارلیا میںٹ میں بہہومت ہوگا تو بات بنے گی ایم ملے آپ کے ہوں گے بہومت میں تو بات بنے گی آپ کا کوئی چیپ نیسٹر ہونا چاہیے آپ کا کوئی بدان منتی ہونا چاهیے تو بھائیا کسانوں کا تو نہ کوئی ایم ملے تھا نہ کوئی چیپ نیسٹر تھا نہ ان کی کوئی پارٹی تھیں نہ انہوں نے کوئی پارٹی کو سپورٹ لیا نہ کوئی پارٹی سندھانے ٹوٹ جائیں گے مر جائیں گے کیا سندھانتا مگر جو وہ 32 کے 32 براور کورشی ڈال کے بیٹھ گئے اور انہوں نے کوئی منچ نہیں لگایا نہ ہی کوئی نیتا بنایا تو وہ اکھٹے ہوگے تو سنگ ہو گیا تو وہ کیا کرتے تھے سرکار کی طرف سے چٹھی آئی ہے اس کا جواب دینا ہے تو ایک بیٹھتی جواب نہیں دیتا تھا 32 کے 32 بیٹھتے تھے اس کے بعد وہ چٹھی پڑھی جاتی تھی پھر 32 ترک بھی ترک کرتے تھے پھر سنگ کا ایک آدھے ساتھا تھا جو بہوت پر آدھر ہوتا تھا بھائی ایسا کرنا چاہیے تو سرکار کیا سوچتی ہے ارے بھائی یہ سارے ساتھ ساتھ ہیں ان سرکار ڈسین آیا ہے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اگر ان میں سے ایک آدھ کا آتا تو نہیں مانتی سرکار یا ایک آدھ ویرو دی ہو جاتا وہ ٹوٹے بھی نہیں وہ الگ بھی نہیں ہوئے پھر سرکار نے پانسہ پھینکا ایسا ایسا کرو ایسا کو توڑنے کی کوشش کی ہر آدمی ہے سرکار بھی کوشش کرتی ہے وہ بھی ایک گروپ ہے وہ بھی گروپ ہے جو زیادہ مضبوت ہوگا وہ لے جائے گا تو سنگ زیادہ مضبوت نکلا سرکار کے سامنے جھکا نہیں ٹوٹا نہیں الگ نہیں ہوا سنگ کی جیت ہو گئی تو کسانوں کی جیت ہو گئی تو چلے گے چلو وہ تو کسانوں کا معاملہ ہے ہمارا کیا ہے ہمارا جب ایسی ایسٹی آئیوگ نے جب ہمارا سپریم کورٹ نے اس نے پارلی ایمینٹے میں ایسی ایسٹی ایکٹ ہمارا نکال کے پھاڑ کے پھینک دیا تو ہمارا جو ہمارا ری پیجنٹیسن ہوتا ہے ایسی ایسٹی کا جو ہمارے ایم پی ہوتے ہیں اور جو منسٹر ہوتے ہیں وہ کوئی نہیں بولا اس کا مطلب ان کی سہمتی سے وہ ہوا بولے نہیں تو وہ جو ایسی ایسٹی ایکٹ کو جب انہوں نے نرست کر دیا ان کو خطب کر دیا اس کو تو سارے لوگ سرد پہ آگے انجانے میں آئے سنگ منگ نہیں ہے ہمارا کوئی مگر پرانا خون میں جین میں سنگ ہے یعنی کہ بدھ سے پہلے ہم سنگی رہے ہیں ہم کوئی کھٹا ہونا آتا ہے ہم کھٹے ہو جاتے ہیں ہم یہ کلا بھولے نہیں ہیں ہم جانتے ہیں تو جیسے ہی ہم لگا کہ کوئی ہماری مدد کو نہیں آرہا ہے تو اپنی مدد آپ کرے تو وہ پرانا کھون جاگ گیا نہیں ہم تو سنگی یہ کھٹے ہو جاتے ہیں چھوٹا سا میسیس گیا تھا ایک دو اپریل کا ایسی ایسٹی بند بس بھارک بند ایسی ایسٹی دو اپریل اس جراسے سے میسیس نے کمال کر دیا اور ہمارے کھون کے اندر جو پہلے سے کلا تھی کھٹے ہونے کی وہ ہو گئی اور سارے لوگ آگے انجانے میں سڑک پہے تو انجانے میں سنگ بن گیا تو سنگ کا فائدہ ہو گیا بندو کی گولی بھرو گیا آپ اور کوئی گلتی سے اس کا کھٹ کا دبا دے تو گولی تو چلے گی ایسے ہی اگر اجیانتہ میں اگر ہم لوگ اکھٹے ہو گئے تو سنگ تو بن گیا کیونکہ سنگ کا کوئی لیڈر نہیں ہوتا تو اس دن بھی کوئی لیڈر نہیں تھا تو سرکار کو یہ پتا چل گیا سمیدھان کو یہ پتا چل گیا ارے بھائی یہ کھٹے ہیں یہ کھٹے ہیں یہ کھٹے سلک پہ آئے ان کی بات مان لو تو وہ بات مان لی گئی تو سنگیں سکتی تو سنگ میں سکتی ہوتی ہے تو یہ ایک طریقہ ہے ہمارے پاس تو اس طریقے کو کس کس نے کہا ہے مگر ہم نے کبھی مانا نہیں بدھ نے کہا سنگنگ سرنگ اچھامی ہمیسا سنگ کی سرنگ میں جانا ہے اور کئی جرہ نہیں ہے اور ہمیں لگا کہ بھکو کی سرنگ میں جانا ہے بھکو خود دور بکھرے پڑے ہیں تو معاملہ خراب ہو گیا تو ہمیں کسی نے بتایا نہیں تو باوہ ساوہ مٹ کرنے نے کہا organize تو organize کا مطلب ہمارے لوگوں نے کہہ دیا سنگھن بنانا پیسے کھٹے کرنے تھے نا پوزیشن لینی تھی پردھان بننا تھا جنرل سیکرٹی بننا تھا پردھان ہی کرنی تھی دلال ہی کرنی تھی تو سنگھن بتا دیا ہم کو کہہ دیا organize کا مطلب سنگھن ہوتا ہے ارے بھائی organize کا مطلب سنگھن نہیں ہوتا organize کا مطلب سنگھ ہوتا ہے باوہ صاحب نے بھارت گر راجے سنگھ دیا ہے ہم کو سنگھ بنانے کے لیے کا ہے organize ہونے کے لیے کوئی یقین کر سکتا ہے کہ باوہ صاحب امبیٹ کا جیسے وقت یہ کہیں تم انتیس لاکھ سنگھن بنا لو بھئیہ تم چار لاکھ سنگھن بنا لو بھئیہ کوئی امید کر سکتا ہے جب باوہ صاحب نے ایک سنٹنس دے دیا اگریجی میں لکھ دیا تو اس کا مطلب ایک ہی تو بنانا ہے کوئی باوہ صاحب جیسا دنیا کا پہلے نمبر کا وقتی کیا یہ کہہ کے جائیں گے کہ تم کو دو بنانی ہے تم کو تین بنانی ہے تم کو چار لاکھ بنانی ہے اور تم کو انتیس لاکھ بنانی ہے کوئی بات کا مطلب بھی تو کہیں ہو کیا بات کو گھواتے ہیں لوگ کیا موڑ دیتے ہیں اور کیا ہم مان لیتے ہیں کیونکہ ہم تو کمپڑے لے کے لوگ نا بے فکر لوگ ہیں نیتا ہمارے زیادہ جانکار ہیں ہم تو پڑھ جاں ہیں اس لیے بات مان لیتے ہیں تو باوہ صاحب کی بات کو organize کو موڑ دیا توڑ دیا اور چھوٹے 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 گروہ بنا کے ان کو سنگٹھن کہنے لگے وہ سکر ہے کہ organize نہیں کہا سنگٹھن کہنے لگے ان کو تو کھونا تو یہ چاہیے کہ بھئی جیادہ گہوں ہیں تو جیادہ روڈی بننی چاہیے تو جیادہ سنگٹھن ہے تو جیادہ فائدہ ہونا چاہیے جب اتنے سنگٹھن ہے تو تیجی سے فائدہ ہونا چاہیے جب 29 لاکھ سنگٹھن ہے اور 4 لاکھ ایکٹیو ہیں تو 4 گھنٹے میں کام ہونا چاہیے مجھے تو ستر سال میں سارے ادھکار چلے گے تو یہ تو بات ہے کہ جو جتنے زیادہ سنگھن ہوں گے ان سے لاب نہیں ہے ان سے نقصان ہے تو کوئی آدمی یہ کہتا ہو کہ جی زیادہ سنگھن ہونے سے فائدہ ہے تو بھائی وہ اپنی میموری چیک کر لے یا کسی اچھے سے ہمارے ڈاکٹر سوامی جیسے ڈاکٹر کو دکھا لے ڈاکٹر یو ایس لال بھی اگر یہ مانکہ چلتے تھے کہ ان کی سنتانک کس تو اکل بند ہوں گی ہم تو انپڑے لوگ ہیں سادھار لوگ ہیں مگر وہ نیتا تو پڑے لکھے لوگ ہیں جو پوری دنیا میں بھرم دیتے ہیں اور بھاشر کے علاوہ کچھ نہیں دیتے بھاشر نہیں بھاشر دیتے ہیں اور کچھ نہیں دیتے کام تو کچھ کرتے نہیں کام ہوتا تو آج یہ دن نہیں دیکھنا پڑتا کہ بچوں کی نوکری چلے گئے ہیں اور سارے ادھکار چلے گئے اور ہم یہاں بیٹھ کر رو رہے ہیں تو سارے نیتاؤں کے ہاتھ چھوڑے ہم نے سارے نیتاؤں سے کہا بھائی اکھٹے ہو جاؤ ہم مارے جا رہے ہیں ہم مر جائیں گے اور بھائی تم بھی مر جاؤ گے اگر ہم مر جائیں گے تو تم نیتاگری کس پہ کرو گے ارے بے فکر کو اکھٹے ہو جاؤ پر نیتاؤں کے اہم اور وہم بھائی ان کا علاج نہ کیونکہ بدھن تو اپنا ہے نہیں انہوں نے بدھوں کو تو جانتے نہیں بے پچھنا سادہ تو کی نہیں اس سے تو بھاگ گے چھوڑ چھوڑ کے تو ان کے اہم اور وہم کا علاج لقمان حکم کے پاس نہیں مگر ہمارے پاس ہمارا علاج ہے وہ اہم وہم میں ہوں گے ہم اہم وہم میں نہیں ہیں یہ وہمت پاننا کہ کوئی سنگھن ہمیں بچا لے گا یہ سچائی کو جان لینا کہ ہم اکھٹے ہوں گے تو بچیں گے اور ہم میں بھی ہے آئی نہیں ہے اہم نہیں ہے ہم اکھٹے ہوں گے تو بچیں گے بس یہی علاج ہے اس لیے جد ہے جڑنے کی جڑیں گے اور جیتیں گے اور جب جب ہم جڑے ہیں تب تب ہم جیتے ہیں دو سو پرسنٹ گارنٹی ہے دو سو پرسنٹ گارنٹی ہے دو دھارن ہے آپ کے سامنے جو آپ کی آنکھوں کے سامنے ہیں آپ بدھ کی بات چھوڑ دو آپ جو بابا سام میٹ کرنے کے بات گرد راج سنگ بنا کے پورے بات کو بچایا اس کی بات بھی چھوڑ دو وہ سکتا ہے ان میں سے کچھ لوگ پیدا نہ ہوئے ہوں تب مگر دو دھارن ابھی آنکھوں کے سامنے ہیں کہ لوگ اکھٹے ہوئے سنگ میں اور جیت گئے اس لیے دو سو پرسنٹ گارنٹی ہے ہماری جیتنے کی تو جیتنے کے لیے ہمیں اکھٹا ہونا ہے تو اکھٹا ہونے میں جو بادھاکارہ ہے وہ ہمارا جو ہم پیسہ دے رہے ہیں سنگتھنوں کو وہ بادھاکارہ ہے سنگتھن ایسے نہیں مانے اکھٹے نہیں ہوں گے آپ ان کی رسد کار دو ان کو پیسہ دینا بند کر دو ان سے بولو پیسہ دیں گے تب اکھٹے ہو جاؤ گے تب تو جب پیسہ دیں گے جب اکھٹے ہو جاؤ گے بس ایک سینٹنس یاد رکھو پیسہ دیں گے جب اکھٹے ہو جاؤ گے تب تو کی اکھٹے ہوتے ہی سمیدھان ہماری بات سن لے گا سمیدھان کہتا ہے جس کی جتنی سنکھیا بھاری اور میرے اندر اس کی اتنی حصہ داری تو وہ اسے داری لینے کے لیے ہم کو اکھٹا ہونا پڑے گا ہم اکھٹے ہو جائیں گے تو ساری چیزیں ہماری جیب میں آ جائیں گے چاہے وہ پولٹکس ہے چاہے وہ اکانومکس ہے چاہے وہ سوسل کلچر ہے چاہے وہ ایجوکیشن ہے چاہے وہ یونیورسٹی ہے چاہے وہ اسکول ہے سب سمیدھان کے اندر ہے کچھ الگ سے نہیں بنانا ہر چیچ سمیدھان کے اندر ہے اور سمیدھان ہم سے چلتا ہے ہم سے سمیدھان آئی سے نہیں چلتا ہم اکھٹے ہو جائیں گے تو ہم کو اکھٹا ہونا پڑے گا اور ہم اکھٹے ہو رہے ہیں سات مہینے کے اندر جتنی تیجی سے ویدہ پیپل سمڑ سنگ میں لوگ اکھٹے ہوئے یہ پوری دنیا کے اندر ایک آنے والے سمیہ میں آپ دیکھنا ہے کہ لوگ اس پر ریسرچ کریں گے کہ جو میٹنگ آٹھ میں مہینے میں یہ دیوالی پہ بھی بند نہیں ہوئی دیوالی پہ بھی یہاں ستر ایسی نبھے لوگ بیٹھ کے بات کر رہے تھے اور کئی بار تو رات کے دو دو وے تک بات کرتے اب تو نیم بنانا پڑا ہے کہ ساڑ دس وے تک آب بند کرنے گے پھر بھی گیارے بچ جاتے ہیں کھہستے کھہستے بھی گیارے بچ جاتے ہیں کیونکہ لوگوں میں جڑنے کی اتنی جیل اور اتنی سکتی آ گئی ہے اور اتنا سمجھ آ گئی ہے کہ بنانا جڑے جیتیں گے نہیں اس لیے ہر آدمی کام پہ لگ گیا ہے کیا کام پہ لگ گیا ہے اپنے رزداروں سے بات کر رہا ہے اپنے دوستوں سے بات کر رہا ہے اپنے پڑوسی سے بات کر رہا ہے کہہ رہا ہے بھائی جڑو بھائی جڑو بھائی جڑو تو جڑنے جڑنے کا کام جو لوگ جڑنا جڑنا چاہتے ہیں وہ اندر آئے اندر آ کے دیکھیں کہ اس میں کیا ہو رہا ہے کیونکہ یہاں پیسے نہیں لیے جاتے اور نہ ہی جنگی میں کبھی پیسے لیے جائیں گے جڑنے اور جڑنے کے لیے پیسے کی جوت نہیں ہے پیسے کی جوت انہیں ہیں جنہیں اپنا گھر چلانا ہے یہاں تو ہر بندہ سوا بھی مانی ہے آنکھ میں آنکھ ملا کے بات کرتا ہے کوئی کسی کی روٹی نہیں کہا تھا اپنی روٹی بھی باندھ کے لاتے ہیں اس لیے اس سے بہتر جگہ آپ کو نہیں ملے گی یہ آپ کے سپنوں کی جگہ ہے یہ ہمارے سپنوں کی جگہ ہے اور سنگ ہمارا ہی تھا اور ہم ہی سنگی ہیں کوئی اور لے گیا تو بھی کوئی بات نہیں ہم پرانے سنگی ہیں ایک سیکنڈ میں کھڑے ہوئے ہم نے پھر سنگ بنا لیا اب تو بس ہمیں جڑنا ہے جڑنا ہے جڑنا ہے جڑنا ہے جڑنا ہے جڑ جائیں گے تو بچ جائیں گے اور نہیں جڑیں گے تو ختم ہو جائیں گے دھنے بات موسیقا 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 سرنام گچھا می دونتیم پی دممم مرسلو گچھا می دونتیم پی دممم سرنام گچھا می دونتیم پی سندو سلو گچھا می دونتیم پی سندو سرنام گچھا می دونتیم پی دممم سرنام گچھا می دونتیم پی دممم مرسلو گچھا می تاتیم پی غمم سرنم گچھامی تاتیم پی صندوق شروع گچھامی تاتیم پی صندوق سرنم گچھامی سادو سادو